سو ہلو گائز کیسے آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ کھاری سی ہونگت ہوگا گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ویف این ریٹو گائز میں آپ کو اپنے جنبر ویلکم کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس ویڈے میں سکرین آور لے ڈیٹاکٹی کی پرابلم کو سول کرنے والا ہوں تو دوستو یہ بہت ایزی طریقہ ہے کو سول کرنے کا تو آپ بیڈی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آپ کو اس پرابلم کو سول کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے پلیسٹر کے چلے جانا ہے جیسا کہ دوستو پلیسٹر کے چلے جائیں گے اور دوستو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرابلم پیش کیوں آتی ہے اور کب آتی ہے دوستو یہ پرابلم پیش اس لیے آتی ہے کہ جب آپ نیو اپلیکیشن ڈاؤنلڈ کر لیتے ہیں تو وہ پرمیشن مانگتا ہے تو جیسا کہ دوستو آپ پرمیشن اللہ کرتے ہیں تو پھر سکرین آور لے ڈیٹاکٹی کی پرابلم پیش آ جاتی ہے آپ کو سکرین پر یہ پرابلم دکھائی دیتی ہے تو دوستو ماب کو سکرین پر لائٹ بھی دکھان سکتا ہوں کہ یہ پرابلم یہ ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے دیکھ لیا دوستو آپ نے پھر سرچ کرنا ہے اس پرابلم کو صورت کرنے کے لیے انسٹرول بٹن ان لوکر جیسا کہ فرس پہ آگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پہلی اپلیکیشن ہوگی آپ نے اس کو سمپلی انسٹرول کر لینا ہے دوستو یہ اپلیکیشن آپ کی سکرین آور لے ڈیٹاکٹی کو ریموو کرنے میں آپ کا ساتھ دے گی یہ اپلیکیشن آل پرمیشن آلاو کر دیتی ہے اپنے آپ تو جیسا کہ دوستو جی انسٹرول ہوگی تو آپ نے اس کو سمپلی اوپن کر لینا جیسا کہ دوستو میں نے اس کو اوپن کر لیا اور اوپن کرنے کے بل کچھ ایسا انٹریفیس ہوگا سوری اور دوستو رائٹ کورنر پر آپ کو وہ نظر آرہا ہوگا اس کو اوپن کر لینا ہے تو دوستو اس کو اوپن کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹریفیس آپ کے سامنے نظر آرہا ہوگا اور دوستو ایٹ نمبر پر آپ کو نظر آرہا ہوگا انسٹال بٹن انلوکر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے بھی تک وہ آف ہوا ہے تو میں اس کو سلیکٹ کر کے آپ کے سامنے اس کو آن کروں گا تو اوپر رائٹ کورنر پر اللہ کی اپشن ہے تو آپ نے سمپلی اس کو اللہ کر دینا ہے تو اللہ کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹریفیس ہوگا آپ نے اس کو سمپلی اوکے پر پریس کر لینا ہے دوستو اوکے پر پریس کر لینا ہے کہ پر دوستو آپ سے یہ اپنی سکرین لوگ کا پاسور پوچھے گا تو دوستو آپ کو سمپلی اپنی سکرین لوگ کا پاسور دے دینا ہے اور یہ اپنے آپ خود پر خود انیبل ہو جائے گا آپ کو انڈلین کر کے بھی دکھا سکتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں آپ انیبل ہو گیا ہے تو دوستو اس سے آپ کی پرابلم ساری سولو ہو جائے گی جو سکرین آور لے ڈیٹیکٹکٹ کی پرابلم آپ کو پیش آتی ہے نیو ایپ کو انسٹال کرنے کے بعد جب آپ کو پرمیشن اللہ کرنے ہی پڑتی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی تو آپ میری چینل سے ضرور سبسکرائب کرتے لائک کر دیں اور کمنٹ بھی کرتے دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تب میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو دوستو آگے آنے والی ویڈیو میں ضرور میں دوستو بی ایم ون مائک کی انبوکسنگ کروں گا اور اس کی ساری انبوکسنگ سب کچھ کروں گا اور دوستو مجھے اس ویڈیو پر اچھے کے اچھے رسپونس ہے اور میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں تو آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھا سکیں گے دوستو ایسی اچھی کمال کمال ویڈیو ہوں گی تو آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولے گا پیس اوپ آٹھ